اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم الظلموا انفسهم جاؤوکا واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربکا لا يؤمنون حتی يحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا يجدو فی انفسهم عرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھی ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے وہ ہے اطاعت رسول اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے اللہ خود کو مشخص شخصیت کی حصیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بالغیب ہمارے لئے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے رسول شخصا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یہ انسٹیچوشن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے لیکن یہ جال لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لئے حضور صرف ایک انسٹیچوشن نہیں تھے ایک شخص بھی تھے اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ کوئی حضور کا خسر ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے کوئی حضور کا داماد ہے کوئی حضور کی بیوی ہے رشتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے یا ایک داماد کی حیثیت سے یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے حضرت حمزہ کے دو بھتیجے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا مومنینِ صادقین کا لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہِ انکارِ سنت اور انکارِ حدیث کی اصل جڑ اور بریاد ہے عبا کرتی ہے طبیعت جیسے کہ ان عورت کی طبیعت عبا کرتی ہے کہ شوہر کی تابداری کیوں کریں آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے مکمل انسان ہے اس کے احساسات ہیں تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائی کر سکیں اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کریں یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا ذہنم ریکنسائی کرنا آسان نہیں اور یہ تھی ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لئے آسان ہو جاتی تھی جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر ناکنگ کرتی تھی ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے اب فرمایا وَلَوَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو اَوِخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِينُ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے وَلَوَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوَذُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لَقَانَ خَيْرَلْ لَهُمْ یہی ان کے لئے بہتر ہوتا وَعَشَدَّ تَثْبِيْتَا اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے وَإِذَا لَا عَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا عجر دیتے وَلَا عَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف اس میں اکثر حضرات میں تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے اور اس میں بھی کوئی قبات نہیں ہے اللہ ہمارا خالق ہے اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی اگر اللہ آپ نے حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بن اسرائیل میں ہم دیکھائے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بشرے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی صدا دی گئی تھی اس کے لئے الفاظ یہی آئے تھے قتل کرو اپنے آپ کو مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو شاید جو ہے منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے رشتے دار ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامیش ہو جاتے تھے ہمایت کے اندر تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی ہمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کی بلکل برعکس اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں کہ جو اصل میں آستین کے سامپ ہیں اگر اللہ تعالی نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے اگر اللہ تعالی یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کریں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا اور اس پر انہیں غصایا اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالی اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے اور اگر کر گزرتے اب اس کے بعد یہ تھا کہ رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت قرآن کی ہوا آ رہی ہے وَمَنْ يُتْعِدَاهَا وَالرَّسُولُ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یعنی انبیاء کرام اور صدیقین عظام اور شہداء کرام اور صالحین وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لئے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمعت ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا وہ جو سورہ فاتحہ کے زمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وہ کون لوگ ہیں اس کی تفسیر ہے یہ ایک بیس لائن ہے صالح مسلمان ایک نیت مسلمان دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے صالح ہے حکم پر عمل کر رہا ہے محرمات سے بچا ہوا ہے اب اوپر اٹھے گا تو ایک اوچہ درجہ ہے شہداء کا اس سے بھی اوچہ درجہ ہے صدیقین کا اس سے بھی اوچہ درجہ ہے انبیاء کا اب انبیاء کا درجہ تو رکھ جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک وحبی چیز تھے قسمی چیز نہیں تھی لیکن یہ دو درجہ تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی حمد سے جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدیث میں انشاءاللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے اللہ ہمیں مہت دی جو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ تو واقعہ یہ ہے ذَلَكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شہے کے جاننے کے لیے یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے اللہ خوب جانتا ہے اب آرہی دوسری چیز اسقتال فی صوی اللہ جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا نفسیاتی الجن تھی لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شہے مادی شہے جان کا خطرہ مال کا خطرہ اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سمان لے لیا اپنے ہتیان لے لیا کرو اس کے بعد خاتم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروہ بھیجتے تھے جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ کبھی یہ ہے کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آب گئے غزوہ اہد میں آئے تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کے راہ میں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں تاخیر کرتے ہیں حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے فلا وقت ہے کوچھ ہوگا اب وہ اس میں دھیل بلت رہے ہیں اب یہ تیاری ہو رہی ہے اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے اب نکلنے ہی والے تھے اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ یہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا ہے فَإِنْ أَسْحَابَتْكُمْ مُسِیبَتُمْ پھر اگر تمہیں کوئی مُسیبت پیش آ جائے اب بھارہ مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے کوئی لقصان ہو کوئی وقتی طور پر حضیمت ہو جائے قَالَ تو وہ کہے گا قَدْ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيَّا اِسْلَمَكُمْ مَا هُمْ شَهِيدًا میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا بڑا کرم کیا جو میں نہیں گیا میں رہ گیا میری فلا جو ضرورت تھی وہ میرے لئے رحمت بن گئی وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا یہ تو مجھ پر تو اللہ کا باکرم ہوا ہے کہ میں اس دنگ میں اس بارکے میں جانے سے بچ گئے وَلَئِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلُ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غریمت لے کر آؤ مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے فضل مل جائے لَيَقُولَنَّ اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کَعَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّتُنْ بلکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور موعدت ہے ہی نہیں یَا لَيْتَنِ كُنْتُمْ آهُمْ فَافُوضَ فَوضٌ عَظِيمًا ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھیلس دیا گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُنْيَا بِالآخِرَة پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں انہیں لازم منتطال کرنا چاہیے اللہ کی راہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُنْيَا بِالآخِرَة جنہوں نے تو یہ ترہ کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت قبول کی دنیا ہم دیتے ہیں اب ان کے لئے تو پھر کوئی اس بحج کے چاہت نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے واقعی یہ سعودہ اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلنا چاہیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ وَيَغْلِبْ اب دو ہی امکانات ہیں وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے فَتَمَند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٌ عَظِيمًا دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لئے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے کہ جو فسے ہوئے تھے ان میں کمزور بھی تھے ان میں خواتین بھی تھیں بیمار بھی تھے موڑھے تھے جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ حجرت کے قابل نہیں تھے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے قوائل میں ہیں وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے پر سیکیورٹ کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر ان کی نسرت کے لئے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا یہ کام تو ایسا ہے جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شرید تقاضہ ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں چاہ ہو گیا کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وَالْمُسْتَدَفِينَ اور ان کمزور لوگوں کے لئے جو مغروب بنا دیئے گئے ہیں من الرجال مردوں میں سے وَالنسائے اور عورتوں میں سے وَالْوِلْدَانِ اور بچوں میں سے اللَّذِينَ يَقُولُونَ جو یہ کہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِهِ الْقَرْيَةِ زَالِمِ اَحْلُهَا اے بارِ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اور ہمیں اپنی بات سے کوئی ہمارا ولی ہمایتی مددگار بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے اب ان کی جو یہ آہ و بکاہ ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے ان پر ستم ڈھائی جا رہا ہے اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے یہاں پر کوئی جدو جہود نہیں کہ اسلام آ جائے ہمارے ہاں کفر کا نظام چل رہا ہے تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے ہیں مخاطب اہل ایمان ہیں اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے پہلے اپنے گھر کو درست کرو پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے ظالم فاسق اور کافر اور مشتق تو ہم خود ہیں تو یہ آیت اپنی جگہ ہے ہر چیز کو اس کے کانٹسٹ کے اندر لکھنا چاہیے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا وہ تاہود کی رحمت قتال کر رہے ہیں فَقَاتْلُوا أَوْلِيَا شَيْطَان تو قتال کرو جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے شیطان کے حمایتیوں سے حضب الشیطان سے اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ قَانَ ضَعِيفَا یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار بڑی باروب لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پسپسی چالے اَلَمْ تَلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُشُوْ اَدِيَكُمْ وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ درات تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر حکم تھا بارہ برس تک مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا انہیں ستایا جا رہا تھا تو دہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقینا خلوص کے ساتھ ہوشک بند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی بدل کرنی چاہیے اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حضور اب اجازت دیتے آخر ہم جو ہے ہم نامرد نہیں ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم مزدل نہیں ہیں لیکن اجازت نہیں تھی یہ منحج انقلاب نبوی کا ایشو ہے اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو نغمہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے ابھی کفو اے دی اکم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ کفو اے دی اکم یہ فعل مجہول ہے کہا کس نے تھا مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے روکا تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں سورہ نسا میں تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے قون کیا ہے اللہ کی طرف سے تھا یہ تو وہی یہ جلی تو ہوتی ہے وہی خفی بھی ہوتی ہے یا حضور کے جس اجتحاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں ایک آپ کا قول ہے ایک فعل ہے ایک تقریر ہے کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اسے روکا نہیں تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکنڈیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے یقین ہم غلط ہوتا تو حضور روک دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وحی جلی ہے وہ آ رہی ہے لیکن حضور کا وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے اور یہ کیا کہ حضور خود اجتحاد کر رہے ہیں اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو وہ گویا اللہ کی تقریر ہو گئی اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کا ذریعہ سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو یہاں نقل ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتحاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو اب یہاں محضوف ہے اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں لیکن اب کیا حال ہوا جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے یہ وہ بکے کی مہاجرین نہیں ہیں یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہیں ان کا حال ہے لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَا عَلَيْنَا الْقِتَالِ اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تُو نے کیوں فرض کر دی جنگ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب ابھی میں پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور تُونا مؤخر کیا اس کو قُلْ مَتَاعُ الدُنْيَا قَلِيلِ اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شئے ہیں وَالْآخِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ اتَّقَا آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی رفش اختیار کرے وَلَا تُزْلَمُونَ فَطِيلًا اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تمہارے جو بھی عامال ہیں انفاق ہے قتال ہے جو بھی اللہ کی راہ میں عیسار ہے برپور تمہیں اس قائل و سواب دے دیا جائے گا اَنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوتِ اب ذائق بات ہے کہ قتال سے جی چُرانے میں جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے اَنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوتِ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آلے گی پالے گی وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ الْمُشَيَّدَى خَاتُمْ بڑے مضبوط فورٹی فائیڈ دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محسور کر لو بروج قلعے کے لیے آتا تھا مشیدہ بہت مضبوط وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھی اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شاہ مل گئی کوئی فتح ہو گئی کوئی اور خیر آ گیا حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے تو اسے حضور کی طرح منصوب نہیں کرتے تھے تاکہ کہتے تھے اِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ بَعَاللَّهَ كَفَضْلُوا وَعَاللَّهَ كَكَرَمُوا اللہ نے کیا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُن اگر کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اے معمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ نے یہ غلط اخدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائی یہی تھی کہ مدینہ کے در محسور ہو کر جنگ کریں خیر آگئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آگئی تو اے محمد آپ کی طرف سے قل قل من اندللہ کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی سورت میں سب اللہ کی طرف سے ہیں فَمَا لِهَا أُولَائِ قَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدیثًا تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مط بلکل ماری جا چکی ہے اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں لیکن جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویلِ خطاب ہے شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَرَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ صَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے او شر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْبَعْسِ بَادَ الْمَوْتَ ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے عدب کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالی نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے وَارْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجائے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویلِ خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استعجاب کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیب مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجائے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے لذہر ایک پہلی تعبیر لاجئے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے ذماغ میں ٹانک لیجئے اپنے ذہن میں اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا اور اس میں رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر انچیف ہیں لیکن کمانڈر انچیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں میمنا پر محصرہ پر قلب پر اقب پر ہراول دستے پر کون ہیں لہذا چین ہے یہ اطاعت کی سم اطاعت کی کہ حضور نے فرمایا من اتانی فقد اتا اللہ وہ تو یہی بات آگئی من یتعیر رسول فقد اتا اللہ من اتانی فقد اتا اللہ ومن عسانی فقد عصر اللہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی ومن اتا امیری فقد اتانی جس نے میرے مقرر کرنا امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن عصا امیری فقد اتاعت کی اور جس نے میرے معین کرنا امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کیا اس نے میری نافرمانی کی تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک جو بھی جماعت ہوگی لشکر ہوں گے اس میں جو ہے رینکس ہوں گے اس میں کارڈرز ہوں گے اسی طریقے سے یہ سم وطاعت جو ہے اس کی ایک تزنجیر چلتی جنے جائے گی وَمَن تَوَلَّا فَمَار صلی اللہ علیہم حفیظہ اب جو اس سے بھوموڑ دے روگردانی کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروگا بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجائے وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیص کریں گے وَيَقُولُونَ تَاہَ اور المنافقوں کے حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں تَاہَ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فَإِذَا بَرَضُ مِنِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بَيَّتَ تَعِفَتُمْ مِنْهُمْ غَيْرَلَّذِي تَقُول اور اب ہم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں سامنے وہ ہو گئی بات میں جا کر جو ہے رشادوانی سادش وَاللَّهِ يَقْتُبُ مَا يُبَيَّتُونَ اور اللہ لکھ رہا ہے نامہ آمار ان کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں فَعَرِضْ عَنْهُمْ تَعْنَبِ ان سے اعراض کیجئے ان کو دفع کیجئے چشم کوشی کیجئے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس پر بھی مسلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلافِ مسلحت ہے جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فَعْفُ وَسْفَهُ ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقیل نہ کیجئے جو کہہ رہے ہیں سبر کیجئے اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مسلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائیں اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرِضْ عَنْهُمْ ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر اس لیے کہ غضبہ تمہت کے بعد پھر اوزر نے ان پر غریفت شروع کی دو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیا گئے جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیا گئے تھے فَعَرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَقْلَ اللَّهُ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَ اللہ کافی ہے سہرے کے طور پر یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں ان کے یہ مشورے ان کی یہ سازشیں یہ سب جو ہیں پادر ہواں ہیں اور یہ سب نصیم منصیہ ہو جائیں گی آپ فکر نہ کیجئے فَلَا يَتَدْبَرُونَ الْقُرَانِ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبور نہیں کرتے پڑھتے تو ہیں میں نے آپ سے کہا ہے نمازیں تو وہ پڑھتے تھے جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑھتی تھی ورنہ تو مسلمان نہ مانا جاتا آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے اس وقت تو ضروری تھی بلکہ عبداللہ ابن عبیع تو پہلی صف میں ہوتا تھا اور جمعہ کے روز تو خاص طور پر حضور کے ختمے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا لوگوں توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودرات کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودری ہوں تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے یہ قرآن ان کے سروں پر سبت گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے آخر لوکر دوسرے کان سے نکل رہا ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات بھی پہت پاتے ہیں اس پر غور کرو گئے یہ بہا بربوط کلام ہے اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر بربوط ہے اس کے ادر کہیں کو تضاد نہیں ہے وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرٌ یعنی منافقین کے ایک اور روش جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی مِنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْف امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں کہیں سے خبر آگئی کہ فلان قبیلہ چڑھائی کرنے کے تیاری کر رہا ہے حملہ کرے گا اَذَاؤُ بِهِ تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف اور حراس پیدا ہو جائے یہ اسے سے اِذَا کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے ریڈیو کو نشر کو مراؤڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا جنید عربی کا اِذَا تُلْگُمْهُرْيَةُ الْمُتَّحِدَةُ الْعَرَبِيَةِ یہ جو ریڈیو ہے this is the radio of United Republic یہ میں سنہ کرتا تھا کبھی شیخ عبدالباسط عبدالصمت کی قرارت ہوا کرتی تھی مصر سے تو وہ اِذَا تُلْگُمْهُرْيَةِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَرَبَةِ تو یہ جو ہے وہ اِذَا اب نشر کرنے کے لیے اَذَاؤُ بِهِ وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ الْرَسُولِ اگر وہ اس کو نوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاع آئی ہے وَإِلَىٰ أُنِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا جو اور اُنِ الْأَمْرِ ہیں بہرحال عوث کے سردار ہیں سعاد ابن عبادہ ہیں ان تک بات پہنچا دیں خزج کے سردار یا عوث کے سردار ہیں سعاد ابن معاذ ان تک پہنچا دیں اگر یہ کرتے لَعَلِمَهُ الْلَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استمباد کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا کلم اٹھانا چاہیے اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی ایک فکر پیدا ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا سنسری سے پیدا ہو جاتی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ لَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاد میں حال نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فَقَاتِلْ فِي صَبِعِلِ اللَّهِ قِتَال کے زمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کے سخت ترین آیت یہ ہے لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے معنوی ہے فَقَاتِلْ فِي صَبِعِلِ اللَّهِ تو اے نبی آپ تو جن کریں اللہ کرامے لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکیں اختیار تو نہیں یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکلنی جیسے کہ حضرت عبو بکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعینِ زکاة کے معاملے میں نرمی کیے کوئی نہیں میرا ساتھ دے گا میں کے لئے جاؤں یہ عظیمت تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا آپ کا فرد منصبی ہے آپ کو ہم نے بھیجا اس لئے کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے یہ حرض زواد کے ساتھ ہے ایک حرس ہے سواد کے ساتھ ہارا سواد حرس تمہ کسی چیز کی لالج تحریص کے معنی ہوگئے کسی میں کسی شئے کی ترغیب پیدا کرنا لالج پیدا کرنا پرسویشن حرود یہ دواد جو آیا ہے یہ ہے جسے اکسانہ لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا یہ ہوگا یہ حرود حرس سے یہ دواد ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے وَحَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ أَصَلَّهُ وَيَكُفَّبَا صَلَّذِينَا كَفَرُ ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالی جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑے بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا اس لیے کہ سن پانچ میں یوں سمجھئے یہ سن چار میں نادل ہو رہے یہ سورہ نساء سن پانچ میں سورہ عذاب ہے اور ضدوہ عذاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے لَنْ يَغْزُوْكُمْ قُریش بَادَعَمِهِمْ حَاذَا وَلَاكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اے مزلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے اب تو تم ان کے اوپر ان کی خلاف اقدام کرو گئے اس لئے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا ٹریٹی ہو گئی اِنَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا سُلَا حُدْعِبِيَا اور اس کے بعد ساتھ میں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی اور آٹھ میں سال میں مکہ فتح ہو گیا وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور اسی وقت میں پھر سورہ سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَا تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيبِ یہ بھی غزبہ احضاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشری المومنین اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا اب اللہ کی طرف سے نسرت اور فتح تمہارے قدم چومہ چاہتی ہے اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہے یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے یہ منافقین سے دو باتیں آ چکی ایک اطاعت رسول جو ان پر شاہ گزرتی تھی اور ایک قتال فی صبی اللہ جو ان کے لئے بہت بڑا انتہان بن جاتا تھا مَنْ يَشْفَا شَفَا عَتَ الْحَسَلَةِ يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لئے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے اس کی کوئی احتیاج ہے آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے صحیح آدمی ہے بیروپیا نہیں ہے دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے آپ جا کر اس کے لئے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے میں اس کو جانتا ہوں یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے یا اسی طرح کا معاملہ کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی وہ دھوکہ دینے والے ہیں ڈیسیونگ ہیں تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھائی کے لئے نیکی کے لئے بھلائی کے لئے خیر کے لئے عدل کے لئے انصاف کے لئے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا من يشفا شفاعتن حسنتن جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی یکن لہو نصیب منہا اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اس کی نیکی اس کے عجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا اور کسی نے بری سفارش کی غلط سفارش کی جھوٹی کی حقائق کو توڑا مرودا تو پھر اس کے جرم کے اندر جس کے لئے وہ اسے پچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا اور یقین اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قوت رکھنے والا ہے ایک اور بات معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے جب ملیں تو آپ اس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں یا کیا گون مولننگ کہیں کیا کہیں سباح الخیر اور مسال خیر کہیں کیا کہیں اس کا بیسول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قائدہ کیا ہے جب تمہیں کوئی دعا دی جائے اصل میں عربوں کے ہاں کیونکہ یہ روایت تھا حیات اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کی علاقے میں حیاتی ہوئے تمہاری عمر بڑھے اللہ تعالیٰ عمر زانہ کرے تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیات اللہ تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لئے لفظیں تحییہ بن گیا ہے اذا ہوئی تم بھی تحییتین جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بھی احسن منہ اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمت اللہ اضافہ کر کے دیجئے لوٹائیے اور الدعا کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی بھی اہمیت ہے آداب ہیں انسانی زندگی کی اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَا يَوْمِ قِيَامَتِ اِلَا رَيْبَفِ وہ لازم من جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں وَمَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے تیسری بات ہجرت وہ لوگ کے جو قدرت رکھنے کے باوجود جو بیمار ہیں بوڑے ہیں راستہ نہیں چل سکتے راستہ انہیں آتا نہیں ہے عورتیں ہیں ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے ایک وہاں جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے اس لئے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آگئی کہ آپ قتال چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جو افنسیو لینا ہے باطل کے خلاف جو اقدام کرنا ہے تو جتنی بھی ایویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے اگر منتشر پڑے گئی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی قابیابی کا انکان کم ہے اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فرام کی ہے اب تک اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے یہ اس کی حکمت ہے تو جو حجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں جو حبشہ کی تھی وہ آپسنل تھی وہ تو صرف اجازت تھی حجرت کی اس کا حکم نہیں تھا حجرت مدینہ کا حکم تھا اب جو لوگ حجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافقوں کا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں نہیں بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے آخر ایمان تو لائے تھے اب نہیں حجرت کر سکے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا یعنی ان کا حجرت نہ کر نہ در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ہے ان کا ہاں کو مجبوری ہوتی عذر ہوتی تو بات غورتی کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کے گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرے تصدیق سبت ہو چکی ہے اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہرے تصدیق سبت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لئے کوئی رافتہ نہ پاؤ گے یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں بڑی چکری چپری باتیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو فَتَكُونُنَا سَوَان تاکہ تم برابر ہو جاؤ بلی کی دم کٹ گئی وہ چاہتے ہیں سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں فَلَا تَتَّذُنُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو اپنا بمائیتی مت جانو حَتَّى يُحَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تک کہ وہ حجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں یہ گویا کہ اب نچمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا حجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہیں منافق ہیں وَإِن تَوَلُّو اور اگر وہ پیٹ بول لیں حجرت نہ کریں فَخُذِوهُمْ پَكْرَوْا وَقْتُلُوهُمْ قَتْلُ کرو حَيْسُ وَجَتُمُو جَاں پاؤ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر حجرت نہیں کر رہے ہیں جو حجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم میں ہیں اسی کی حکم میں ہیں انہیں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ وَلَا تَتَّخِذِو مِنْهُمْ وَلَا نَصِيرًا ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناو اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَا قَوْمٍ آپ اس میں استثناء ہیں ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں جن سے آپ کی صلاح ہے قبیلے کی قبیلہ صلاح تو آزائے بات ہے کہ اس صلاح کو وہ بھی وہ یہ صلاح ان کو بھی قبر کر رہی ہے جو اس میں ہیں منافق اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَا قَوْمٍ بَيْنَكُوا بَيْنَهُمْ مِسَاق سوائے ان کے جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور یا دوسری شکل کیا ہے اَوْ جَاؤُوْكُمْ حَسِلَتْ صُدُورُهُمْ یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں تنگ ہو گئے ہیں اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْ قَوْمَهُمْ ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے مسلمان اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں ہر حال میں رہے ہیں ہر دور میں رہیں گے تو یہ گویا کہ یہ تو بینول آف ریولیوشن ہے ریولیوشن سٹرگل کے اندر اس طرح کی سیچویشنز آئیں گی ہر قسم کے انسان ہوگے کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمارے لیے لڑنا بڑنا مشکل نہیں ہے نہ مشکل ہے نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو ان کو بھی قتل نہ کرو ان کو بھی چھوڑ دو ان کی بھی جانبخشی کرو تو دو استثناء آ رہے ہیں ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ دوسرے وہ ہیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر ہم اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں یہ حمت ہمارے اندر نہیں ہے نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے تو فرمایا وَلَوْ شَاَ اللَّهُ اَجَرَ اللَّهُ چَاہتَا لَسَلَّتَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں فَإِنْ اَتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں وَالْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَامَةُ اور تمہارے طرح وہ سرح پیش کر رہے ہیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دیئے تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہیں ان میں سے عام قائدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو وہ کافروں کی حکم میں ہے اگر وہ حیرت نہیں کر رہے اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ آئے تو وہ کور کر جائے گا ان کو دوسرا یہ ہے کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں چھوڑ دو تیسرا ایک اور کہا ستجدونہ آخرین تم پاؤگے ایک اور قسم کی لوگوں کو یریدونہ یامنوکم و یامنو قومہم وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے در اوندھے ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پرلہ بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تمہارے غریمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا فَإِلَّمْ يَعْتَذِلُوكُمْ تو ایسے لوگ اگر تم سے علیدہ نہیں رہتے بعض نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اور اگر تمہارے سامنے صلاح پیش نہیں کرتے وَيَكَفُوا عَدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے فَخُضُوْهُمْ تو پکڑو انہیں وَقْتُلُوْهُمْ اور قتل کرو انہیں حیث سرقیفتوں مو جہاں بھی کہیں پاؤ یعنی اگر ذداری انہوں نے کہی ہے ایک وعدہ کیا چاہا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئے وَيُلَيْكُمْ جَالْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَا ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقضام کر سکتے ہو اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یوں سمجھئے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے جنگیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں مارکیں ہو رہے ہیں میں آرے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکیں ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو ایک چومکی سی جنگ سی جو چل رہی تھی مسلمان اس سے آپ کو اڈیادہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سیچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سیچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پراملنس تھے اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر کسی حرن پر لگ گیا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے قتل خطا اور قتل عمد اس کا کیا حکم ہے کسی مومن کے لئے یہ رواد نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے بگر خطا خطا کے طور پر نشانہ چوک گیا کسی کو جان لگا اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب چلا رہے تھے کوئی اس کے نیچے آگیا مر گیا آپ تجھ سے مارنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے اس قانون قتل خطا کے تھے ہیں وہ قانون کیا ہے وَمَن قَتْلَ مُومِنًا خَطَانُ اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے فَتَّحْرِيرُ رَقَبَتٍ مُومِنَتٍ تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا وَدِّيَتُ الْمُسَنَّمَتُ الْاَحْلِهِ اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے اِلَّا أَنْ يَسْفَدَّقُوا اِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دے خون بہا دینا ہوگا یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے قتل عمد کی جزا میں قتل ہے لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا قتل کی جگہ کیا ہوگا ایک تو خون بہا اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد اس کے لئے گناہ کی اثر کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُنْ اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے وَهُوَا مُومِنُنْ تھا وَخُدْ مُومِنْ فَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِنْ مُومِنَا تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں دیت یہاں معاف ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمِنْ بَعْنَكُنْ وَبَعْنَهُمْ عِسَاقُنْ اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے فَدِّيَتُنْ مُسَلَّمَتُنْ تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی حوالے کرنی ہوگی لَا أَهْلِهِ اس کے گھر والوں کی طرف اس کے وارثوں کو وَتَحْرِرُ وَرَقَبَتِمْ مُومِنَا اور ایک مومن کی گردن ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا فَمَلْنْ يَجِدُ تو جو یہ نہ پائے یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے ایک ہے تدیت وہ تو مقتول کے جو غرصہ ہے ان کا ہے اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ وَشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ دو مہینے کے پی با پہے متواتر روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے اب آرہ قتلِ عَمَد وَمَنْ يَغْتُ الْمُومِنًا مُتَعَمَّدًا اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتلِ عَمَد فَجَدَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ کا غزم اس پر ہوگا وَلَعْنَهُ اور اللہ نے اس پر لانت فرمائی وَعَدَّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمًا اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں حرمتِ جان حرمتِ مال معاشرے کی منیاد اس پر قائم ہے لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آگے فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا کسی ایک انسان کو نہ قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نور انسانی کو قتل کر دی اس لئے کہ تمدن کی جڑ کارتی ہے اور اس سے دادہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے اور قتلِ عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکھی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ تو اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں اس کا حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لستہ مومنہ کہ تم مومن نہیں ہو تمہیں کیا بالو ایمان کا تعلق دل سے دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا تو اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت عسامہ کے ساتھ حضرت عسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا جب وہ کافر بلکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لئے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لئے ہیلا کیا ہے بہانہ کیا ہے اپنی تلوار نے روکی قتل کر دیا لیکن دل میں خلش رہی پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے اے عسامہ کیا کروگے اس دن کیا جواب دوگے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کس قدر ایمان ہے کے نہیں ہے کس قدر غصے کا اور غضب کا انداز ہے کوئی بات کہی جا رہی ہے دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہم اسے ایک کافر قرار دیں قتل کریں مال غریمت لے لیں دل تھوڑا نہ کرو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے تم سب بھی تو نومسلمی ہو ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا مشرک تھا تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اللہ نے کلمہ شہدت آپ کو عطا کر دیا رسول کی دعوت و تبلیغ سے جو ہے بہرمند ہونے کی توفیق دے دی اللہ کا یہ نام مانو لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت رفیش اختیار نہ کرو فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالی نے تم پر مرائحسان فرمایا ہے فتبینو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اس آئے مبارکہ میں جہاد کا لذب مانی قتال ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے بلکہ پوچھا گیا ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جہاد نفس کا فی طاق اللہ نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیبہ نہ ہو یہ بھی جہاد ہے تو جہاد کے بہت سے گوششیں ہیں لیکن قتال آخری منزل قتال ہے اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آجاتے ہیں مومن و مسلم نبی و رسول جہاد و قتال برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے یعنی جو کہ قتال فی سبی اللہ کے لیے نہیں نکلتے غیر اولی الظرر جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی اندھا ہے وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں کوئی لگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں یہ بعد میں آ جائے گا لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے ہیں اور یہ بھی نوٹ کر لیجے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن نو ہجری میں جا کر اس سے پہلے پرسویشن تھی نکلو اللہ کے راہ میں نکلو اللہ کے راہ میں نکلو اللہ کے راہ میں لازم اریک کے لیے نہیں تھا قتال فی سبی اللہ اپشنل تھا لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ان کو صدائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ اپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کو صدا دو لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس لئے ہر ندی المومنین کے لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائی ہیں ان کو عبادہ کیجئے لیکن دائر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی اپشن ہے لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہ وانفوسیم اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے قتال کے لئے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ فبدل اللہ المجاہدین بے اموالہ وانفوسیم علی القائدین الدرجہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ درجتاً یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفہین ہے بہت بڑا درجہ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اور چونکہ یہ فرض نہیں نفیر عام نہیں لہذا فرمایا گیا سب کے لئے اللہ کی طرح سے اچھا وعدہ ہے جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں لازم کیا نہیں گیا ہے تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ رُسْنَ وَفَقْدَ لَلَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر عجرِ عظیم درجات منہو وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَا یہ درجات ہوگئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت ورحمت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيَ انْفُسِهِم اب یہ آگئے ہیں وہ لوگ کہ جو عجر کے بغیر وہ حجرت نہیں کر رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکہ میں اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيَ انْفُسِهِم یقیناً وہ لوگ جو وفاق دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر زم کر رہے تھے یعنی حجرت نہیں کی تھی انہوں نے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی آخر موت تو آنی ہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا محمد رسول اللہ نے حجرت کا حکم لیا کیا ہوا آپ کو کیوں آپ نے حجرت نہیں کی کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے ہم مجبور ہو گئے تھے کیا کریں ہم ماجور تھے وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین واسع نہیں ہے وسی نہیں ہے کھلی نہیں ہے کشادہ نہیں ہے فتحاج روفیہ کہ تم اس میں حجرت کرتے ہیں فاولائکا ما واہم جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ آیٹ ہے ابنے کے اللہ المستدعفین من الرجال ہاں ایسے لوگ جو واقعیتا جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہوں زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کے گھروں میں رکھا گیا ان کا معاملہ ہو رہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو مستدعفین من الرجال والنساء اور عورتیں ان کے لئے تنہا سفر کرنا ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا عجرت کی ہیں لیکن ہر ایک کے لئے تو نہیں والولدان اور بچے لا يستطیون حیرتن کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے ولا يحتدون سبیلہ نہ وہ راستہ جانتے ہیں فاولائکا صلوہو ان یافو عنہم تو یہ وہ لوگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اگر عذر تھا مجبوری تھی نہیں جا سکتے تھے بچے ہیں عورتیں ان کے لئے کہا گیا تھا کہ ان کے لئے قتال فی سبیل اللہ کرو انہیں جا کے چھڑاؤ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جتا کہ وہ حجرت نہ کریں بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بلکل کفار کے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے اور جو کوئی حجرت کرے گا اللہ کی راہ میں سورہ انکبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کئی اور سنے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا حجرت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لئے نہیں یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو حجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لئے ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لئے کرتا ہے وہ نہیں اس کی حجرت اس میں شبار ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت میں آ لیا وہ با نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی با مصطفیٰ برسا اس تک نہیں ہو سکا فقد وقع عجرہ علی اللہ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دار الہیدر تک نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی فقد وقع عجرہ علی اللہ اللہ کے ذمہ اس کا عجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے مخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم